ان تج تنیبو اب یہ ایک عام حکم ہے ان تج تنیبو اگر تم بچتے رہو گے اجتناب کرو گے جیم نون بے تجنب اجتناب اب آپ دیکھیں پیچھے خطاب تھا مئی افل جو کرے گا اب خطاب ہے سامنے والے کو اگر تم ایسا نہیں کرو گے وہ تھرڈ پرسن کے طور پر بات کی گئی اور اب سامنے وہ کر کے خطاب کیا جا رہا ہے ان تج تنیبو اگر تم بچتے رہو گے کبائرہ بڑے بڑے گناہوں سے کبائر کس کی جمع ہے کبیرہ کی اگر تم بڑے گناہوں سے بچو گے ما تنہون آنھو جن سے تم روکے جا رہے ہو جن سے اللہ نے تمہیں روکا ہے تو کیا ہوگا نکفر آنکم سییاتکم ہم دھام دیں گے چھپا دیں گے تمہاری برائیاں عمومن اردو میں ترجمہ کرتے ہیں ہم دور کر دیں گے تم سے تمہاری برائیاں لیکن نکفر کا لپس کفر سے ہے کفر کہتے ہیں چھپانے کو سطر احتمام سے چھپانا ہم چھپا دیں گے تمہاری برائی اور سییات کس سے ہے سییہ اور سییہ کا روٹ کیا ہے سین واؤ حمزہ سوء سوء کس کو کہتے ہیں برے کو اسی سے پھر سییہ اور سیی اور پھر سییہ اور پھر سییات نشیب بدلی ہوئی ہے مختلف طرح سے اور سییات عام ہے کبائر بڑے گناہ اور سییات چھوٹے گناہ اگر سییہ یہ بڑی غور سے سننے کی بات ہے تاکہ آپ صحیح فہم حاصل کریں بات کے اگر سییہ کا لفظ الگ طور پر آئے تو اس سے مراد بڑے اور چھوٹے سب گناہ ہوتے ہیں لیکن جب سییہ کا لفظ کبائر کے مقابلے میں آئے تو پھر اس سے مراد چھوٹے گناہ ہوتے ہیں سمجھ گئے سب سے پہلے تو مجھے بتائی سییہ کا مطلب کیا ہے برائی یعنی گناہ کون سا گناہ بڑا یا چھوٹا دونوں اس میں شامل ہوتے ہیں لیکن یہاں آپ چھوٹے گناہ کہہ رہے ہیں وہ کیوں کیا حق ہے آپ کو کہنے کا جی کیونکہ یہ کبائر کے مقابل آ رہا ہے ٹھیک ہے تو کبائر کے چونکہ مقابل آ رہا ہے اس لیے سییہ سے مراد یہاں چھوٹا گناہ ہوگا یعنی چھوٹی چھوٹی گلتیاں چھوٹے چھوٹے گناہ وَنُدْخِلْكُمْ اور ہم داخل کریں گے تم کو مُدْخِلًا داخل کرنے کی جگہ کریمہ عزت والی تمہیں عزت والی جگہ کریں گے تو آیت کا خلاصہ کیا ہے کہ اگر تم بڑے گناہوں کو چھوڑ دوگے بڑے گناہوں سے بچو گے ان کے قریب نہیں جاؤگے تو ہم تم سے تمہاری چھوٹی چھوٹی برائیاں جو ہیں ان کو کیا کریں گے دور کر دیں گے ہٹا دیں گے چھپا دیں گے تو اسی کیا پتہ چلتا ہے کہ جو بڑے گناہوں سے بچتا ہے اس کے بدلے یا اس کے صدقے اس کے چھوٹے گناہ بھی ماف کر دیے جاتے ہیں یعنی بڑے گناہوں سے بچنا اس قدر فائدہ مند ہے کہ اس کے نتیجے میں انسان کے چھوٹے چھوٹے گناہ ماف کر دیے جاتے ہیں ٹھیک ہے اچھا یہ بڑے گناہ ہیں کیا جن سے بچنے کے لئے کہا گیا بڑے گناہوں کو آپ یوں سمجھ سکتے ہیں کہ بعض تو نس سے ثابت ہیں کہ یہ بڑے ان کو احادیث میں بڑے گناہ کے نام سے یاد کیا گیا لیکن نس کے علاوہ کچھ اور بھی انڈائرک طریقے ہیں یہ جاننے کے کہ بڑے گناہ کیا ہے مثلا ہر وہ گناہ جس پر حد جاری ہوتی ہو وہ بڑا گناہ ہے مثلا زنا چوری شراب پینا اور قتل قتل زنا چوری قذف قذف ہوتا کسی بھولی بھالی مومن عورت پر زنا کا الزام لگانا یہ قذف ہوتا ہے یعنی وہ گناہ جس پر کو حد مقرر کی گئی ہو دوسرا یہ کہ وہ گناہ جن کے اوپر جہنم کی وعید آئی ہو کہ یہ کرو گے تو جہنم میں ڈالیں گے ٹھیک ہے پھر اسی طرح وہ گناہ جن پر اللہ اور اس کے رسول نے لانت کی ہے ٹھیک ہے تو کون کون سے ہو گئے نمبر ایک وہ جو نس سے ثابت ہے نس سے ثابت کا مطلب کیا ہوتا ہے کوئی بتائے گا آپ قرآن کی کوئی آیت بتاتی ہے کہ یہ بڑا ہے یہ حدیث بتاتی ہے مثلاً حدیثوں میں سے ایک حدیث ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہو کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ساتھ ہلاک کرنے والے گناہوں سے بچو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سے ہیں فرمایا شرک باللہ جادو ایسی جان کو ناحق قتل کرنا جسے اللہ نے حرام قرار دیا سود یتیم کا مال کھانا میدان جنگ سے فرار پاک باز بھولی بھالی مومن عورتوں پہ تحمت لگانا یہ ہے بخاری کتاب المحاربین صحیح مسلم کی حدیث کتاب الایمان باب بیان القبائر یہ حدیث بڑے گناہوں کی تفصیل میں آتی ہے تو یہ نس سے ثابت ہیں یہ بڑے گناہ یعنی ان گناہوں کا بڑا ہونا نس سے ثابت ہے ایک اور حدیث ہے عبداللہ بن مسود کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اللہ کے نزدیک کونسا گناہ بڑا ہے فرمایا کہ تُو کسی کو اللہ کے برابر کر دے حالانکہ اللہ نے تجھ کو پیدا کیا ہے یعنی شرک میں نے عرض کیا یہ تو واقعی بڑا گناہ ہے اس کے بعد کونسا گناہ بڑا ہے فرمایا تُو اولاد کو اس ڈر سے مار ڈالے کہ اسے کھلانا پڑے گا میں نے پوچھا پھر کونسا گناہ بڑا ہے فرمایا کہ تُو ہمسائے کی بیوی سے زنا کرے زنا تو ویسے برا ہے لیکن ہمسائے کی بیوی سے زیادہ برا اس لیے ہے کہ ہمسائے کا حق بڑا ہے جیسے زنا ویسے برا ہے لیکن اگر کوئی محرمات میں سے کسی کے ساتھ کرتا ہے تو وہ اور زیادہ برا ہے جیسے کہا کہ وَلَا تَن کیُو مَانَا کہا عَبَاؤُكُمْ اور پھر اس میں کہا کہ مَكْتَمْ وَسَا سَبِيلَةً حضرت انیس بن مالک کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبیرہ گناہوں کا ذکر ہیا تو فرمایا بڑے گناہ یہ ہیں اللہ کے ساتھ شرک کرنا ناحق خون کرنا والدین کو ستانا اب آپ دیکھیں ہم میں سے ایک شرک ہو تو بڑا گناہ کہتا ہے کسی کو قتل کرنے کو بھی لیکن شرک اور قتل کے برابر ہے ماں باپ کو تنگ کرنا پھر فرمایا کیا میں تمہیں بڑے سے بڑا گناہ نہ بتاؤں قول الزور جھوٹ کو ہیرہ پھیری سے سچ بتانا یا ایسی ہی جھوٹی گواہی دینا یہ جھوٹ بولنا جو ہے یہ جھوٹی باتیں کرنا یا دوسرے کو دھوکہ دینا یہ بھی اکبر القبائر میں سے ہے تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ کچھ بڑے گناہ تو نص سے ثابت ہیں کہ یہ بڑے ہی ہیں کچھ ایسے ہیں کہ جن کے لیے یہ لفظ نہیں آیا ہوگا کہ یہ بڑا گناہ ہے لیکن اس پر شدید وعید ہوگی مثلا جہنم کی وعید ہوگی یا یہ کہ اس پر اللہ کی طرف سے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے لانت ہوگی تو ایسے گناہ بھی کیا ہوتے ہیں بڑے گناہ ہوتے ہیں اچھا آپ دیکھئے کہ اس کی بھی علماء نے پھر آگے کیا کیا ہے ڈیٹیلز معلوم کی ہیں اور ان کو نکالا ہے اور اس پر کتابیں لکھی ہیں مثلا اززواجر کے نام سے ایک کتاب ہے ابن حجر الحیثمی کی اززواجر عربی میں کتاب ہے ایک اردو ترجمہ بھی ہو چکا ہے اس کا ٹھیک ہے اس میں قرآن و سنت سے انہوں نے بہت سے بڑے گناہوں کی تفصیل دی اسی طرح امام زہبی سے بھی ایک کتاب منصوب ہے القبائر کے نام سے یہ بڑی کتاب ہے اور اس کا ایک اردو میں خلاصہ مکتب الدعوہ والرشاد سعودی عرب والوں نے چھاپا ہوا ہے بہرحال اب یہ ہے کہ وہ میں اس وقت سے خواہش یہ کر رہی تھی کہ سب کو ایک ایک فری بانٹ دی جائے کیونکہ بڑے گناہوں کی لسٹ ہے تو پتہ ہونا چاہیے کیا کیا بڑا ہر وقت ہر ایک کو بتانا مشکل ہوتا ہے تو اگر انسان خود ہی پڑھتا رہے میں نے اس کتاب کو اس طرح پڑھا تھا کہ ہر روز بس ایک گناہ کے بارے میں پڑھتی تھی میجر سینس کے نام سے انگلیش میں بھی کتاب موجود ہے تو ابن عباس سے کسی نے کہا کہ کبیرہ گناہوں کی تعداد ساتھ ہے تو آپ نے فرمایا سات نہیں سات سو کہو زیادہ مناسب ہے یعنی بہت دیٹیل ہے اس میں بھی اور پھر یہ ہے کہ چونکہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ اگر تم بڑے گناہ سے بچ جاؤ تو چھوٹے گناہ ہم محف کر دیں گے اس کے وز کہ یہ شخص اللہ سے ڈرتا تھا بڑے بڑے گناہ اس نے چھوڑ دیے تو انسان تھا نا کمزور تھا تو چھوٹی چھوٹی غلطیاں چھوٹی چھوٹی کتاہیاں موجود ہیں چلو ان سے بھی صرف نظر کرو لیکن اگر کوئی بڑے گناہ کرتا ہے تو اس کے بڑے بھی اور ساتھ چھوٹے بھی تولے جائیں گے اسی کے بارے پھر وہ آتا ہے کہ جس نے ذرہ برابر بھی گناہ کیا پھر اس کو دیکھے گا یعنی پھر انسان اس دن پریشان ہوگا اور کہے گا مالِ حاضل کتاب اس کتاب کو کیا ہوگیا یعنی میرے نام ہے عمال کو لا يغادر صغیرتن ولا قبیرتن اللہ احساہا کہ ہر بڑی چھوٹی بات اس نے اپنے اندر لکھ رکھی ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کا خاص فضل ہے کہ وہ بندوں کے گناہوں کو معاف کرتا رہتا ہے اور بڑے گناہوں سے بچنے والوں کے لئے ایک بشارت ہے کیا بشارت ہے وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا ہم داخل کریں گے تم کو مُدْخَلًا كَرِيمًا عزت والی جگہ پر وہ کونسی جگہ عزت والی جنت ہے اور جہنم کے لئے کیا کہا عذابن مہین مہین کا کیا مطلب ہے رسوا کرنے والا مدخل جو ہے نا یہ اسم مکان ہے داخل ہونے کی جگہ داخل ہونے کی جگہ اور مراد ہے جنت جنت میں داخل کریں گے اور جنت کیا ہے اللہ کی رحمت اس کا کرم وہ دار الکرم ہے وہ دار السلام ہے جہاں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر فضل فرمائے گا کس پر ایسے بندوں پر جو کبائر سے بچنے والے ہیں موسیقی